بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ہم لوگ امیگریشن باسپورٹ آفیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ بات ہماری آفر لیٹرز کے حوالے سے ہے دیکھیں یہ لیٹرز کی جو پک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے پاس تقریباً پچھلے پانچ دن سے موجود ہے مجھے پتا تھا کہ سٹیٹ کو جو ہیں وہ لیٹرز ایشو ہے مجھ سے کچھ دوستوں نے کمیٹس کے اندر پوچھا بھی تو میں نے ان کو بتایا کہ لیٹرز جو ہیں وہ ایشو ہو چکے ہیں اور لوگوں کو ریسیو بھی ہو گئے لیکن میں نے ویڈیو بنانے سے تھوڑا سا گریز کیا میں نے آوائیڈ کیا کہ میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں لیکن پھر بہت زیادہ کمیٹس بھی آنے لگے میسج بھی آنے لگے لوگ پوچھنے لگے تو مجھے آج لگا کہ ان کی کنفیوزن کو دور کر دیا جائے اور سارے کے سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ویڈیو میں دے دی جائیں ان کو بتا دیا جائے تاکہ سب کو پتا چل جائے تو ویڈیو تھوڑی سی اگر لمبی ہو جائے تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں لیکن اس کو ایک وقت سن لیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو کے اندر ہی مل جائے یہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آفر آف دی اپوائنٹمنٹ ٹو دی پوسٹ آف یو ڈی سی بی ایس تھرٹین اب آپ کا سب سے پہلا سوال کہ جی یو ڈی سی کا تو گریڈ گیارہ تھا ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اب یہ تیرہ کس طریقے سے ہو گیا ایڈی سی کا نو تھا ابھی جو ان کو ایڈی سی کے لیٹر ہے ان کے لیٹر کے اوپر گریڈ گیارہ لکھا ہوگا نو کی بجائے تو میں آپ کو بتا دو یہ کیونکہ فیڈرل محکمہ ہے اور فیڈرل میں گریڈز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو گیا ہیں سپیشلی یو ڈی سی الڈی سی وغیرہ کی جو گریڈد ہیں وہ بڑھا دیا انہوں نے ڈی سی کا پہلے نو تھا اس کو گیارہ docs 90's9 انفرمیشن تھی اسی نمبر وغیرہ وہ میں نے آئیڈ کر دیا ہے اس بین آفررد اپوست آف یو ڈی سی بی ایس تھرٹین ان ٹیمپریری بیسز ایک تو یہ ٹیمپریری بیسز پہ جوب ہے پرمانٹ نہیں ہے پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں نیچے انہوں نے کچھ کنڈیشنز لکھی ہیں ہی ویل ڈراؤ اس سیلری بی ایس تھرٹین چودہ دو سو ساٹھ جو ہے یہ بیسک سیلری ہوتی ہے پہلے یہ اس طریقے سے آپ کو گورنمنٹ سیلری بیسک سیلری اس کے علاوہ ہوتے ہیں ایک ہزار پچاس کا مطلب ہے یہ اینوال انکرمنٹ ہے اور پنتالیس ساتھ سو ساٹھ یہ میکسیمم پی ہے جو آپ آپ کو ملے گی پلس اللانسز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں اچھا جی ویل بی آن پروبیشن پیریئیڈ فور ون یئر ایک سال کا پروبیشن پیریئیڈ ہوگا اور پروبیشن پیریئیڈ کو وہ بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں ایک سال کیلئی مزید جیسا کہ انہوں نے پہلے بتا دیا liable to termination on fortnight notice of fortnight کا مطلب ہوتا ہے پندرہ دن پندرہ دن کے notice پہ وہ آپ کو terminator بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ contract based job ہے temporary ہے permanent نہیں ہے نیچے his appointment will be provisional subject to سارا جوائننگ سے پہلے medical وغیرہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں پھر نیچے آجاتے ہیں دیورنگ دی پروبیشن پیریئیڈ here has to complete six weeks basic it training course وہ آپ کو پتا یہ advertisement کے اندر بھی چیزیں mentioned ہوتی ہیں کہ joining کے بعد جو ہے وہ employee کو NITB کی طرف سے 6 week MS office کا course کرنا ہوتا یہ ضروری ہے ایک سال کے اندر probation period جیتنا بھی ہے اس کے اندر آپ نے وہ course لازمی کرنا ہوتا ہے he shall be liable to serve anywhere in Pakistan کسی بھی پاکستان کے ظلے میں آپ کی posting ہو سکتی ہے کسی بھی office میں ہو سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہے passport office جو ہیں وہ تقریباً پاکستان کے ہر زلہ لیول پہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کی کہیں بھی وہ posting کر سکتے ہیں no tada will be paid to him on his joining the duty آپ duty join کرنا جاتے ہیں تو آپ کو کہیں لمبے سفر پہ بھی دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ tada claim کریں اس پہ tada کوئی نہیں ملے گا آپ کو جہاں بھی بھی بھیجا جائے گا اپنے کرنی ہے duty نیچے وہ لکھتے ہیں if the offer of appointment on above terms and conditions is acceptable to him یعنی اگر ان conditions پہ یہ جو پر سات conditions دی گئی ہیں اگر ان conditions کی based پہ اس کو offer job کی قبول ہے تو پھر کیا کرنا ہے he should submit the acceptance to the directorate channel immigration passport headquarter اسلام آباد till 16-6-23 اس نے اپنی طرف سے acceptance جو ہے اس نے اگر letter کو قبول کر لیا اور وہ ready ہے join کرنے کے لیے تو اس نے ان کو بتانا ہے کہ جی letter مجھے مل گیا میں نے پڑھ بھی لیا میں satisfied ہوں میں join کرنا چاہتا ہوں تو 16 طریق تک ان کو بتانا ہے اپنی report جمع کروانی وہ کس طریقے سے آپ نے کروانی آپ ایسا کریں کہ جو headquarter ہے ڈی جی آئی پی کا وہاں پہ آپ call کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ جی مجھے اس طریقے سے offer letter receive ہوا ہے تو میں join کرنا چاہتا ہوں تو report میں نے کس طریقے سے جمع کروانی وہ آپ کو بتا دیں گے failing which the offer of appointment shall stand cancelled اگر آپ 16 جون تک اپنی acceptance show نہیں کرواتے ان کو نہیں بتاتے تو پھر یہ letter cancel ہو جائے گا پھر ظاہری باتہ seat خالی ہو جائے گی تو پھر جو آپ سے نیچے نیچے جو merit میں جو شخص ہوگا اس کو یہ seat allot کر دی جائے گی اس کو یعنی offer letter issue کر دیا جائے گا اگر آپ 16 طریق تک join نہیں کرتے یا ان کو نہیں بتاتے تو وہ ساری بات ہے waiting list کے اندر جو candidate ہوتے ہیں ان کو وہ letter issue کر دیں گے تو جی letter یہ دو جون کو issue ہوئے تھے letter تقریباً اکٹھے issue ہوتے ہیں ldc کے letters بھی آیا ہیں udc کے بھی آیا ہیں باقی بوس کے بھی آئے ہوں گے تو letter تقریباً ایک ہی مرتبہ اکٹھے issue ہوتے ہیں اور یہ تقریباً سب ہی candidates کو receive ہو گئے ہوں گے لیکن حال بتا یہ ہے کہ 16 طریق تک انہوں نے time limit رکھی ہوئی ہو سکتا ہے سولہ تک سولہ سے پہلے بھی کسی کو آئیں تو سولہ تک انتظار کر لیں اگر receive ہوتا ہے تو سولہ کے بعد بھی آپ کا انتظار جائز ہوگا کیونکہ سولہ تک let's suppose اگر کوئی candidate join نہیں کرتا اور seat خلی رہ جاتی تو پھر لازمی بات ہے ہو سکتا ہے نیچے والے merit کو وہ جو نیچے لے merit پہ ہوگا جو شخص candidate اس کو وہ offer letter issue کر سکتے تو ہو سکتا ہے سولہ کے بعد بھی اب یہ دعا کریں کہ کوئی نہ join کرے اور آپ کو letter آجائے تو یہ ہو سکتا ہے خیر یہ تھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی ہے لیکن امید ہے آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا مزید اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں